ہم قبول نہیں کریں گے اور ہم ایک کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ عمران خان نظریاتی گروپ سے الیکشن جیت کے اپنی سیٹے عمران خان کی جولی میں ڈالے ہیں پاکستان زندہ بہت ہے سردان صاحب آمر کیاہیی قوت نہیں چاوانا اگر ہمارے علاقے میں آیا جھوٹے مارو خوش احمدید کہتے ہیں جتنے میرے بھائی آئے ہیں جمیل بھائی آئے ہیں ان کو خوش احمدید کہتے ہیں اور شہزاد تنولی صاحب ہیں فیصل بھائی آئے ہیں راشد صاحب ہیں کوئی ایسا میرا بھائی جس کا نام میں نہ لے سکوں مذہرت اچھا بات یہ ہے سر کہ ہم جتنی باتیں کریں گے معاملات معاملات آگے ہی جائیں گے آباد آرہی ہے سر اچھا اس کو ہم ایک تو وہ سبا صاحب نے ابھی جو بات کی ہے بڑی ویلیڈ ہے میں اس کا ذرا جواب آپ کو دے دوں دیکھیں جی یہ یہ میٹنگ بلانے سے پہلے میرا رابطہ اپنے ڈسٹرک کے جنرل سیکٹری صاحب سے بھی ہوا اور ڈسٹرک کی بارڈی سے بھی ہوا میں نے کہا جی یہ جو شب کون مارا گیا ہے ورکروں کے اوپر دیکھیں یہ ورکر پورا سال بھاگتا ہے جب سے وہ پارٹی میں شامل ہوتا ہے وہ بھاگتا ہے محنت کرتا ہے سالوں سال اس کی محنت کے بعد اس کو صلح یہ دیا جاتا ہے کہ اس کو پوچھا ہی نہیں جاتا اور ٹکٹ انونس کر دیے جاتا ہے سبا کریشی صاحب کی بات کے اوپر میں پہلے جواب دے دوں کہ جی ہم میٹنگ کرتے ہیں اس کا لائے عمل اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا سبا صاحب تھوڑا سا میں آپ کو کلیر کر دوں کہ میں نے پورے ڈسٹرک پوری بارڈی کو اعتماد میں لی ہے اور ڈسٹرک بارڈی آپ کی اس ایشو کے اوپر نارت پنجاب کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس وقت تک کوئی افیشل انونسمنٹ ٹکٹوں کی نہیں ہوئی اور میں نے ڈسٹرک کی بارڈی کو یہ میسج کنوے کی ہے کہ جو لسٹ جنگیر ترین گروپ کی طرف سے یعنی کہ ان کے ایم پی اے کی طرف سے آئی ہے جو جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے اگر یہ انونس کر دی گئی تو اس کے اوپر ایم پی اے جنگیر ترین گروپ عمر تنویر بارڈ خود ذمہ دار ہے اور آمر محمود کیانی جو سیکٹری جرنل ہے پی ٹی آئی کے وہ خود ذمہ دار ہیں تنظیم پلکل بھی ان کے ڈسیئن کو نہ مانتی ہے اور نہ نہ تنظیم نہ نہ تنظیم کی طرف سے تحصیل کا پریزیڈنٹ یا کینٹ پریزیڈنٹ یا جنرل سیکٹری کسی ایسے امیدوار کے نہ کسی ایونٹ کا حصہ بنے گا اور نہ ان کے سٹیج پہ جائیں گے دوسری بات یہ ہے جو اہم بات ہے آرہ بھئی ایک سیکنڈ میں چودہ چودہ کی بھی بات کر جو اہم بات ہے جو میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ میں آخر میں اگر ہم تقریر کے اندر جائیں گے تو میرے خیال میں معاملات وہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو سبا صاحب نے رکھے ہیں جو ملک آبی صاحب نے رکھے ہیں خورم بٹی صاحب بولے ہیں یہاں پہ سارے یہاں پہ میرے بھائی لیڈر ہی سارے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اس معاملے کو کلوز کرتا ہوں اس میٹنگ کو کلوز کرتا ہوں کیونکہ ہم نے ایندہ کا لائع عمل تیہ کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے جتنے میرے یہاں پہ پی ٹی آئی کے ورکر بیٹھے ہوئے ہیں آج سے یہ سننے نہ کوئی پیرا شوٹر ہمیں منظور ہے اور نہ ہمارے ورکر پی ٹی آئی کے کسی ایم این اے اور کسی ایم پی اے کے سامنے جو پیرا شوٹر لے کے آنے والے ہیں گھٹنے اپنے ٹیکیں گے آج سے آج سے پی ٹی آئی تنظیم گورننگ باڈی ڈسٹرک باڈی کل کا مجھے پتہ نہیں وہ سائن کر کے بھی مجھے اتار دیں مجھے اس چیز کی بھی پروانیں میں میں ایسے فیصلے ایسے فیصلے اپنی جوتی کے نوک پہ رکھتا ہوں سردار ناصر مجھے جب کل میری وجہ سے آپ کے ٹکٹ پینٹنگ کر دیئے گئے تھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آمر محمود کیانی صاحب آپ نے مجھے کیا کہا تھا کہ سردار صاحب سولہ سال ہو گئے پارٹی کے اندر آپ کو ہم نے اکاموڈیٹ نہیں کیا جو اوڈا جو سیٹ میں نے آپ کے بارے میں سردار صاحب سوچی ہوئی ہے یہ ہلفن بات کر رہا ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہم نے سامنے بھی کروں گا کہ جو سیٹ میں نے سردار صاحب آپ کے لئے سوچی ہوئی ہے سرکاری گاڑی ہوگی تھاٹ ہوں گے آپ کے آگے پیچھے انتظامیاں ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے اسی ٹیبل بھیجے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں کیا نزاب آپ کی سکھ بھی میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے اوڈے بھی جو مجھے اپنے ورکروں کا خون کر کے حاصل ہو اگر سولہ سال سے سولہ سال سے میں ایک پارٹی کے اندر کھڑا ہوں تو میں کیانی صاحب کسی عودے کی لالچ کی وجہ سے نہیں کسی ایم پی اے سیٹ کی وجہ سے نہیں میں اپنے قائد عمران خان کو پسند کرتا ہوں کرتا رہوں گا اور میرے دل سے عمران خان کی محبت آپ نہیں نکال سکتے میں دوبارہ اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں میٹنگ کو انیس پندرہ کس کی گاڑی ہے جی انیس پندرہ ٹریفک بلاغ ہے چلے گے اچھا اگر جو الٹی میٹم کل کے دن کا میں نے دیا ہے ڈسٹرک باڈی کی طرف سے بھی یہی الٹی میٹم ہے یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پوری ڈسٹرک کی باڈی پاکستان تحریک انصاف کی ڈسٹرک باڈی آپ کی شانہ بچانہ کڑی ہے جتنے یہاں پہ میرے ساتھی پی پی چودہ سے آئے ہیں مجھے یہ پتہ ہے ملے قابض صاحب نے بھی کہا ہے کہ شرم کا مقام ہے کہ وہاں ایک سیٹ کھالی اس وجہ سے چھوڑی جاتی ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کا امیدوار اپنی پارٹی چھوڑ کے آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے شیم اور پی پی چودہ کے اندر راجہ بشارہ صاحب یہ پیغام آپ کے لئے بھی ہے اب فیصلہ راجہ صاحب آپ کا ہے کہ آپ نے ترین گروپ کے ایم پی اے کے ساتھ کڑا ہونا ہے یا شب خون مارنے والے اس پیرا شوٹر ایم اے کے ساتھ کڑا ہونا ہے آج سے پی ٹی آئی ورکر کا ایسے فیصلوں کے خلاف اور ایسے ایم پی اے اور ایم اے کے خلاف اعلانیں جنگ ہیں اور جس ساتھ تک جس ایونٹ کے اندر جس ایونٹ کے اندر جنگیر ترین گروپ کا ایم پی اے یا پیرا شوٹر ایم اے ہوگا اس کے اندر ہمارا پی ٹی آئی کا ورکر شامل نہیں ہوگا آج سے ہم کیانی صاحب آپ کے تمام پروگراموں کا ایم پی اے جنگیر ترین گروپ آپ کے تمام پروگراموں کا بائیک کارٹ کرتے ہیں ایم اعلان یہ ہے کہ اگر پارٹی نے ٹکٹوں کے بیسلے پہ نظر سانی نہ کی تو تنظیم اور ڈسٹرک بارڈی کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ ہر حلقے میں اپنا پی ٹی آئی کا کینیڈیٹ کڑھا گے پاکستان تحریک انصاف ہر حلقے کے اندر امران کان نظریاتی گروپ کے نام سے اپنا کینیڈیٹ لے کے آئے گی اور عامر محمود کیانی صاحب آپ اور جنگیر ترین گروپ کے ایم پی اے تم سن رہا ہوں تمہارے نام نے ہاتھ لیڈروں کے ہاتھوں سے ہم اپنی ووٹ کینچ کے لے کے انجا لائیں میں دوبارہ اپنا الٹی میٹم کینٹ بارڈی کا اور ڈسٹرک بارڈی کی طرف سے دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کل کا دن ہے اگر ورکروں کی آواز نہ سنی تو ہم ان روڈوں کی اوپر ان سڑکوں کی اوپر نہ صرف ریلی نکالیں گے بلکہ سب سے پہلے اپنا ایک بڑا اتجاجی چلسہ کریں گے جس چلسے کے اندر انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وارڈ وائز پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہم ٹکٹ انشاءاللہ تقسیم کریں آپ تمام ورکروں کو اپنی کینٹ کی باڈی پہ اتماد ہے ہاتھ کڑا کر کے بتائیں اور علف دیں کہ آخری دم تک اب ان کے سامنے ہم اپنی گردن چکائیں گے نہیں انشاءاللہ ہم اپنا حق چل کے رہنگے چل کے رہنگے چل کے رہنگے بہت شکریہ